سال دو ہزار انیس رخصت ہونے کو ہے تقریباً دو گھنٹے بعد سن دو ہزار انیس ہم سے رخصت ہو جائے گا بیس سو بیس کو ہم خیر بخدم کریں گے خوشحام دیت کہیں گے اور سال بیس سو بیس کا آغاز ہو جائے گا ہم سب پاکستانیوں کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سال بیس سو بیس پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے لیے خوشحالی کا سال ثابت ہو پاکستان میں استحکام کا ثابت ہو اور پاکستانیوں کی مراد برانے کی کوپلے پھوٹنے کا سال ثابت ہو سن 2019 ہے کئی اعتبار سے پہلے ہم کہیں گے اچھا رہا ہے پاکستان کے لیے معاشی اعتبار سے جو ایک بدترین کیفیت ہم نے اس سال کے شروع میں دیکھی اس پر ہم قابو پاتے نظر آئے اور سال 2019 کے اختتام میں پاکستان معاشی طور پر بہتر کیفیت میں نظر آ رہا ہے جیسا کہ اس کے مقابلے میں جو سال 2019 کی افتدام میں صورتحال تھی ہر لحاظ سے پاکستان کی بیشت بہتری کی طرف گامزن نظر آتی ہے اور صورتحال میں بہتری نظر آتی ہے اس کی مثالیں ہر جگہ موجود ہیں ایک اور بہت معاملہ پاکستان زیادہ محفوظ نظر آتا ہے سن 2018 کے مقابلے میں سن 2019 میں پاکستان میں ایک بار پھر دشتگردی کے خلاف جو جنگ پاکستان کی افواج نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے پولیس نے جیتی اس کے سمرات پاکستانی انجوائے کرتے نظر آئے ہیں پاکستان میں دشتگردی کے واقعات میں خودکش حملوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور فوج کی قربانیوں سے بہت بہتری ہم نے دیکھی ہے کچھ ایسے معاملات ہیں جو انتہائی تشویش نہ کہیں سن 2019 کی جب ہم بات کریں گے تو کچھ ایسے دلخراش واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں جو پاکستان میں ہوئے ہماری سرزمین پہ ہوئے معصوبوں کے ساتھ ظلم در ظلم ہوا مگر ہم ظالموں کا کچھ نہ بگاڑ سکے یہ سل 2019 لحاظ سے یہ وہ واقعات ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کو حلا کے رکھ دیا پاکستانیوں کے زمیر کو جھنجوڑ کے رکھ دیا مگر ریاست کے وہ ادارے جنہیں ان واقعات کے حوالے سے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا تھا مظلوموں کو ان کا حق لٹانا تھا ایسا نہیں ہو سکا اور یہی ہے وہ واقعات جو سل 2019 میں ہمیں ایک مہباری آداز کو بہت ہی پرخواش کر گئے ہیں بہت ہی دردناک واقعات اور اس لحاظ سے ہم ان کو دردناک واقعات کہیں گے واقعات تو ہر قوم میں ہوتے ہیں کہ ہم ان کے محلقات کا پتا نہیں لگا سکے ہم نے ملزمان کو چھوڑ دیا ہم نے ان کے مجرمان کو ان کو ان کو سزا نہیں دی اور اس طرح سے ہم نے اپنی قوم کے ساتھ وفا نہیں کیا انصاف نہیں ہوا سن 2019 کا پہلا واقعہ 19 جنوری کو ہوا جب صاحبہ علمیک مبین اپنی اس مقابلے میں چار افراد مارے گئے ان میں لاہور کے رہائشی محمد قلیل ان کے اہلیہ جوا سال بیٹی بھی شامل تھی جبکہ ان کے تین کمچن بچے اس میں بچے زندہ بجانے ایک والے کمچن بچوں کی بھی ویڈیو سامنے آئی تھی ان معصوموں کی گواہی موجود تھی انہوں نے سی ٹی ڈی کے اہلکاروں کے خلاف اپنے والدین پر گولیاں چلانے کے انزامات آئیت کیے تھے سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا کہ رہشتگر تھے تاہم سی ٹی ڈی کے بدلتے بیانات واقعے میں زخمی بچوں اور اینی شاہرین کے واقعات سے اور بیانات سے یہ معاملہ سو فیصد مشکوک ہو گیا تھا اس کی انکویری رپورٹ تو آنے دیں پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا پچھلی گورنمنٹ میں جو کچھ ہوتا رہا جو وہاں جی ایٹیاں بنتی رہی ہیں اور وہاں جو واقعات ہوئے ہیں اور جو اب نئے پاکستان میں ہوگا آپ کو فرق واضح نظرہ جائے گا ہے اس واقعے نے پوری قوم کو دہلا دیا تھا وزیراعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ پر کہا کہ سہمے ہوئے بچوں ان کے والدین کو ان کی آنکھوں کے سامنے گولیوں سے بھون ڈالا گیا دیکھ کر ابھی تک میں صدمے میں ہوں قوم کو یقین دلاتا ہوں اس واقعے کے ذمہ داروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی اس کے بعد ان کے وزراء نے سہریار آفریدی اور مراد سعید نے قوم سے وعدہ کیا اور قومی سملی میں وعدہ کیا پرائیم منسٹر صاحب اور اس کارمنٹ کی کمیٹمنٹ ہے کہ چاہے وہ جو بھی شخص ہو صرف ابھی وہ سسپینڈ ہوئے ہیں بیہائنڈ دا بارز گئے ہیں سی ٹی ڈی کے لوگ لیکن میں نے جان اللہ کو دے رہی ہے اور آج میں اس ایوان پہ کہوں گا چاہے مجھے اس عوضے سے استفاد دینا کیوں نہ پڑے میں آج ہونڈ ریکارڈ کہہ رہا ہوں we will make them an example which the rest of Pakistan will remember for ages انشاءاللہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ انشاءاللہ ان بچوں کو ان کی والدین تو آپ اس نہیں کر سکتے لیکن بحیثیتی ٹریجری بنچیز ایک وزیر میں قوم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان خاتلوں کو ہم ایسے سزا دیں گے گڑی سے گڑی سزا دیں گے مولاد سعید صاحب شہیار آفریدی صاحب قوم سے کیے ہوئے وعدے کا انجام آج ہم سنانے جا رہے ہیں یہ چند مہینوں بعد کی یعنی کہ جب آپ نے یہ وعدے کیے تھے جب آپ نے اس عظائم کا اظہار کیا تھا سی ٹی ڈی کے تمام اہلکار نہ صرف یہ کہ ان خدمات سے بری ہو گئے ہیں وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اور ان بچوں کا اور ان کی آہیں جو ہیں وہ ابھی تک گونج رہی ہیں انصاف نہیں ہوا یہ تھا معاملہ پنجاب کا جو کہ دل قراش واقعہ ہے ایک اور نویت کا معاملہ ہے اور اس کا تعلق سندھ میں ہے لڑکانہ میں جہاں روہ سال صبح سندھ کے شہر لڑکانہ اور اس کی تحصیل رت و ڈیروں میں پھیلنے والی ایڈز کے نتیجے میں گیارہ سو سے زائد افراد جو ہیں وہ ایچ آئی وی وائرس کے شکار ہو گئے ایچ آئی وی وائرس کی تصدیق ہو گئی دنیا اس پہ چونگ گئی ان میں سے اکثریت بچوں اور نوجوانوں پر مشتمل تھی کیونکہ اچانک یہ ایچ آئی وی وائرس ایڈز لڑکانہ اور اس کے متعلقہ علاقوں میں ایک وبا کی طرح سے پھیلا بلکل نمبرز جو ہے وہ پریشان خون ہے بلکل جو سیچویشن ہے وہ صرف ہائی ریس کمیونٹیز تک کنفائن نہیں ہے اس پتال بہت بری خالت نہیں ہے میں یہ سے بھی اگری کرتا ہوں یہ بی بی کا شہر ہے یہ بلاول بوٹو صاحب کا شہر ہے ہمارے سسٹمز میں انفیکشن کنٹرول بہت کم زور ہے یہ آوٹ پریک ایک اشارہ ہے کہ اگر ہم نے اس پہ کام نہیں کیا تو مزید آوٹ پریکس اور مزید اپیڈیمک کی صورت آ سکتی ہے ان امراض میں یہ معاملہ جو عالمی خبر بنا تھا مگر جہاں پہ یہ ہوا تھا وہاں کیا ہوا رتوڈیروں میں جس ڈاکٹر کو ایٹس پھیلانے کے الزام میں پکڑا گیا تھا چند دنوں بعد وہ زمانت پر رہا ہو گیا سندھ کے بنیادی برکت سہت میں حکومت کی نوکری کر رہا ہے آج بھی اتائیوں کے کلینک جن کو ایٹس کے مریضوں کے منظر عام کے آنے پاتھ بند کر دیا گیا تھا وہ تمام کے تمام اتبارہ کھل چکے ہیں اور وہ مریض وہ بچے وہ اب ایٹس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے کور بڑا واقعہ ہوا وہ اس کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے 31 اکتوبر کو کراسی سے راول پڑنی جانے والی تیز گام ایکسپریس میں رحیم یارک خان کے قریب سرنڈر پھٹنے سے تین بوگیوں میں آنگ لگئی ان کے بائیس چہتر افراد جل کر لاکھ ہو گئے اور وہ خاکستر ہو گئے علمناک ترین واقعہ تھا جو رحیم یارک خان میں سو فیصد نا اہلی کی وجہ سے سامنے آیا موسیقی موسیقی پرائیم نسٹر نے انکواری مار کر دی ہے انکواری پندرہ دن کے اندر اندر تمام لوگوں کو جو مجرم ہوئے جن سے غفلت ہوئی ان کو صدا دی اس سانحے میں جس میں چوہتر انسان جل کر راک ہو گئے تھے ریلوید زامیاں کی اہلیت حکومت کی اہلیت اور انظام پر شدید سوالات اٹھائے نہ اہلی پر شدید غصے کا اظہار ہوا یہ جاننے کی کوشش کی جاری تھی کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ ٹرین میں سلنڈرز لے جانے کی اجازت ہوئی نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی گچھنے والا کس کی غفلت سے یہ مسافر ٹرین میں سلنڈر لے کے سوال ہوئے کیسے وہ وہاں پر ایک آکھ گولہ بنا جس نے تین بھوگیوں کو جنم لے لیا ابتدائی تحقیقات ہوئی وزیراعظم نے انکوائری نوٹ آرڈر کی اس کی بنیادی وجہ گیس سلنڈر کا پھٹنا قرار دیا گیا اور اس سانحے کی حتمی رپورٹ آج تک واپس نہیں آئی ہے ایک شخص کو بھی اس پورے معاملے میں پاکستان میں سزا نہیں ہوئی ہے ایک اور واقعہ جس نے قوم کے ضمیر کو جھوڑ کے رکھ دیا ان کا تعلق قانون کی رکھوالی کرنے والے قانون کے پاسبانوں کے حوالے سے تھا ان لوگوں کے تھا جو کہ قانون کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور یعنی کہ پی آئی سی کا واقعہ جب پجاب کے سب سے بڑے امراض قلب کے اسپتال میں لاہور میں گیارہ دسمبر کو پنجاب انسٹیوٹیور آف کارڈیولوجی میں بکلا نے دھاوا بول دیا اس امراض قلب کے اسپتال میں ہنگامہ رائی کی تصویر ویڈیوز پوری دنیا نے دیکھی اسپتال کے آئی سی او میں اسپتال کے امرجنسی میں ہنگامہ رائی توڑ پھوڑ مریضوں کے ساتھ وہاں پہ جو میڈیکل ایکیوپنٹ ہے اس کے ساتھ جو وہاں پہ پیرا میڈکس تھے ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا وہ مناظر ناقابل فراموش ہے اسی دوران امداد نہ ملنے سے مریضوں کو جس طرح سے حلکان کیا جارہ تھا ان کو جس طرح سے پریشان کیا جارہ تھا تین مریضوں کی جانے چلی گئی نہ جانے کتنے زخمی ہوئے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب نے اس واقعے کا بھی نوٹس دیا اور تحقیقات کا حکم دے دیا تمام واقعے کی انکوائری کے لیے میں نے کہہ دیا انشاءاللہ جو بھی ملوث ہوا تو قانون کے مطابق سختی سے ہم ان کے ساتھ میں مٹیں گے کسی کے ساتھ کوئی ریایت نہیں ہوگی اس واقعے نے جس طرح کے پورے پاکستان میں عام آدمی کو پڑھے لکھے وکلا کو قانوندانوں کو ججو کو حیران پریشان کر دیا تھا اس واقعے کے بعد پولیس نے کہنے کوئی کیاسی وکلا کو گرفتار کیا لیکن اسزاد دہشتگردی کے عدالت نے تمام وکلا کو زمانت پر رہا کر دیا ہے لاہور کی خصوصی عدالت نے اسی کیس میں ایک اور اہم معاملہ تھا کہ وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی وہ گرفتار نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی زبالت قبلت گرفتاری کی منظوری ہو گئی تھی اور یہ ایک معاملہ بھی یہ دلقراش واقعہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا ریاست اس معاملے میں بھی ہمیں بے اصل نظر آئی ہے خاموش تماشائی نظر آئی یہ دوہزار انیس کے وہ دلقراش واقعات ہیں جنہوں نے ریاست کو خاموش تماشائی بے تبدیل کر دیا